اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے دوستو دنیا میں انگنت لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت ہی لکی ہوتے ہیں ایسی لوگوں کا ہر کام بلکل پرفیکٹلی ہو جاتا ہے لیکن ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے سب سے ان لکی لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہے نمبر ون دوستو آپ سب نے یہ بات تو سنی ہوگی جب انسان کا وقت خراب ہو اسے اونٹ پر بیٹھے بھی کتا کار لیتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ریئر میں ہو جاتا ہے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سائیکلسٹ ایک پہاڑی علاقے میں سائیکلنگ کے لیے چلا گیا ویسے تو سائیکلنگ بہت اچھی ہو بھی ہے اس سے انسان ایکٹیو رہتا ہے پاریس سائیکلسٹ کا ٹائم پورا ہو چکا تھا یہ ایک مانٹے روڈ پر سائیکلنگ کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک آگے درجنوں کی تعداد میں جنگڑی کتے آگئے کتوں نے اسے چالو طرف زگیر لیا اور اس پر بھوکنا شروع ہو گئے جسٹ امیجن اس بچارے کا کیا حل ہوا ہوگا جب اتنے سارے کتے پیچھے پڑے ہوں تو بندہ ڈر سے ہی انکونشس ہو جاتا ہے اس بچارے نے چلا چلا کر مدد کے لیے پکارا لیکن اس کا دن بہت ہی خراب تھا کیونکہ وہاں بندہ موجود نہیں تھا کیمرے پر کیپچر کیے جانے والے سب سے انلکی مومیٹس میں سے ایک تھا نمبر ٹو دوستو اگر آپ کسی برفانی علاقے میں رہتے ہیں تو آپ نے برف پر سکنگ ضرور کی ہوگی یہ سپورٹ بہت بھی کول ہے اور اس میں مزہ بھی بہت آتا ہے خاص کا جن علاقوں میں برف پڑتے ہیں وہاں تو بچے بھی سکنگ کرتے ہیں سکنگ کرنے کے لیے زیادہ تار آئیس سکیرز پینڈ کر انچائی سے نیچے کی طرف سلائٹ کی جاتی ہے اور کئی لوگ اس دوران فلیپس میں مارتے ہیں لیکن ہر کوئی ان فلیپس کو جنپ میں کامیاب نہیں ہو پاتا یہ جو ویڈیو اب دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص پہاڑ کے اوپر سے سکیٹنگ کرتا ہوا نیچے آ رہا تھا تو اس کی جاکٹ اوپر سے آنے والی چہر لیفٹ میں فس گئی یہ اس لیفٹ کے ساتھ لٹک گیا اور چہر لیفٹ اسے اپنے ساتھ اوپر لے گئی یہ بچارہ اس لیفٹ کے ساتھ ایک سامان والے شوپر کی طرح بے بس ہو کے لٹک گیا کافی دیر اس انپلیزنٹ رائٹ کے بعد جب لیفٹ پہاڑ پہ پہنچی تو اسے وہاں سے اتار لیا گیا اس بچارے کا دن تو آج سچ میں ہی بہت خاراب تھا نمبر تری دوستو اگر فرینڈز کی بات کی جائے تو ہر کسی کے مختلف دوست ہوتے ہیں آپ سبی کا ایک فرینڈ سرکل ضرور ہوگا جب کچھ دوست مل جائیں تو وہاں ایک پارٹی جیسا مہود بن جاتا ہے آپ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کسی نہ کسی ریسٹورنٹ کھانا کھانے کے لیے ضرور گئے ہوئے افکورس جب فرینڈ کی گیدرنگ ہو تو مستی تو ضرور ہوتی ہے لیکن کبھی کبھار یہ مستی گلے بھی پڑ جاتی ہے یہ جو ویڈیو اب دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ دوست مل کر ریسٹورنٹ میں پیزا کھانے کے لیے آئے تھے ان کا ایک دوست کچھ زیادہ ہی اوور ایکٹنگ کر رہا تھا اس نے سب کو امپریس کرنے کے لیے تو علاج پیزا کو اڑھایا اور ڈانس کرنا شروع کر دیا اور اس نے دونوں پیزے نیچے گرا دیئے یہ بچارہ نہ صرف سب کے سامنے خوار ہوا بلکہ اب سب کو اپنے خرچے پر پیزا بھی کھلائے گا نمبر فور دوستو اگر سپورٹس کی بات کریں تو دنیا میں لاکھوں لوگ مختلف گیمز کے فین ہوتے ہیں وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں پر کچھ لوگوں کو زیادہ خوشی راز نہیں آتی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص کی فیبرٹ ٹیم میچ لی گئی یہ ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا اور جیت کی خوشی میں جمپ لگانا شروع ہو گیا یہ بندہ اتنا اکسیٹڈ تھا جیسے اس کی شادی فکس ہو گئی اس ڈانس کے دوران اس نے اپنی ایل سیڈی کو ویٹ کر دی جس کی وجہ سے وہ کریک ہو گئی اس بچارے کی خوشی تو ایک سیکنڈ نیگم کے اندر بدل گئی دوستو آمے سے کئی لوگوں نے موٹو ریس دیکھی ہوئی یہ ایک آف روڈ بائک ریس ہوتی ہے جس میں بائکرز ڈرٹ پر بائک چلاتے ہیں جب بھی کوئی ریس سٹارٹ ہوتی ہے تو بائک کے آگے ایک مونڈری بنا کر انہیں روکا جاتا ہے اور جب ریفری سٹارٹ کا سنگنل دیتا ہے تب یہ ریس شروع ہوتی ہے اور یہ مونڈری ہٹا دی جاتی ہے اگر ریس کی بات کی جائے تو بائکرز اپنی پوری جان لگا کر جیتنے کی کوشش کرتے ہیں پر کیا ہو اگر کوئی پلئر ریس شروع ہونے سے پہلے ہی ہار جائے اس سے زیادہ بیڑھنا کورکیا ہو سکتا ہے یہ جو موٹو ریس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ریس سٹارٹ ہوئی اور یہ بیریرز ہٹائے گئے باقی سارے بائک ساگے نکل گئے لیکن یہ بچارہ اس بیریر میں ہی پھس گیا اس کے دوست نے فوراں سے باہر نکالنے میں مدد کی پر افسوس باقی سارے پلئر بہت دور نکل چکے تھے یہ بائکر واقعی میں بہت انلکی تھا نمبر سکس دوستو اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں آپ جانتے ہوں گے انہیں پاننا کتنا مشکل ہے کئی دفعہ بچوں کو ایک چیز سکھاتے سکھاتے پیرنچ سادے پاغل ہو جاتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص اپنے بچے کو بیس بار کھینا سکھا رہا تھا بچہ بہت چھوٹا تھا اسے بیٹ یوز کرنا نہیں آتا تھا پہلے تو جب اس نے بیٹ سے بار کو ہٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ بیٹ سیدھا اس کے ڈیڈ کے گھٹنے کو جا لگا اس کے ڈیڈ پیچھے آگے تاکہ بچہ اوپن نہیں شورٹ مار سکیں لیکن بورا وقت کہاں اتنی جلدی جان چھوٹا ہے اس بار جب بچے نے بار کو ہٹ کیا تو شورٹ لگ گی لیکن رن کرنے کے لئے بچے نے بیٹ سیدھا اپنے ڈیڈ کو دے مارا بچارے ڈیڈ کا تو یہ ٹریننگ لیسن کافی دردناک ثابت ہو نمبر سیمن دوستو آپ میں سے کئی لوگوں نے فیشن شورٹ کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی اگر فیشن انڈسٹری کی بات کریں تو آج کل کے دور میں ایسے ایسے بھی ہوتا اور نون سینس کپڑے پہنے جاتے ہیں جن کو دے کر لگتا ہی نہیں کہ اسے پہننے والے انسان ہیں اگر نمونے دیکھ رہے ہوں تو فیشن شورٹ یہ جو شوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ عورت نے فیشن شورٹ سے انسپائر ہو کے خریدے تھے یہ عورت ان انکنفرٹیبر شوز کو پہن کر پیارٹی میں چلی گئے لیکن جب یہ گھر واپس آئی تو اس کے پاؤں ایسے لگ رہے تھے جیسے انہیں گنے کے راست نکالنے والی مشین میں ڈال دیا گیا ہو نمبر ایٹ دوستو دنیا میں بہت سے ایسے ڈرائیورز ہیں جو نئی گاڑیاں چلانا سیکھتے ہیں کوئی بھی نئے ڈرائیورز سیدھے روپا کار چلا لیتا ہے لیکن جب پارکنگ کی باری آتی ہے تو اس کے خوش اڑ جاتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کچھ ان لکی ڈرائیورز کار پارکنگ گانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں عام گاڑیوں کا تو شاید ہائیوے پہ تنا فور ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہوگا جیسا ہم انہوں نے پارکنگ میں کر دیا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہے آپ کو ویڈیو پسند ہے اللہ حافظ